خیلی ہو اللہ الحق یا امتنا شکل حیلو یا اللہ نسرش طہر الخیلو تسکین دلے محضو نہ ہوئی وہ صحیح کرم فرما بھی گئی تسکین دلے محضو نہ ہوئی وہ صحیح کرم فرما بھی گئی ہم عرض وفا بھی کرنا سکے کچھ کہنا سکے کچھ سننا سکے نمسکار آداب پبلک کیفے کی سیریز اردو ہے میرا نام میں خوش آمدید آپ کا سواگت ہے میں ہوں صدانشو بنی ناظرین کوئی دو ہفتے ہو گئے ہم لوگوں نے ایک پروگرام ریلیز کیا تھا وہ پروگرام بھی کچھ ایسا تھا کہ جس دن وہ پروگرام ہم لوگوں نے کرنا چاہا تو جو ہماری خواہش تھی جس محفل کو سجانے کی وہ سج نہیں پائی کچھ وجہوں سے اور پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ آج کیوں نہ مجاز لکھنوی صاحب جو شورہ یا پاک مقبول شائروں کی لسٹ میں سرے فہرست ہیں بہت اونچے ہیں تو ان پہ کچھ کیوں نہ گفتگو ہو جائے تو گفتگو کیا بلکہ ان کے کمال کے کلام بھی پڑھ لیے جائے ایسا بھی سوچا تو یہ پروگرام ہم لوگوں نے ریلیز کیا اور اب اس پروگرام میں بھی کچھ ٹیکنیکل خامیہ آ گئی تو یہ ویڈیو ہمیں ہٹانا پڑا آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ویڈیو کو پھر سے تھوڑا بہت تبدیل کر کے آپ کے سامنے لے آئے اور آج کا اردو ہے میرا نام سیریز کا پروگرام مجاز لخنوی کے کلام پہ ہی بنا رہے گا سماد ہو کہ کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا اے شورش دورہ بھول گئے شورش دورہ یعنی tumult of times کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا اے شورش دورہ بھول گئے وہ ظلف پریشاں بھول گئے وہ دیدہ گریان بھول گئے ظلف پریشاں یعنی ڈشل ٹریسز ظلف گریان ویپنگ آئیز تو وہ ظلف پریشاں بھول گئے وہ دیدہ گریان بھول گئے اے شوق نظارہ کیا کہیے نظروں میں کوئی صورت ہی نہیں اے ذوق تصور کیا کیجئے ذوق تصور یعنی وہ مزا وہ رس گستو pleasure of imagination وہ ذوق تصور کیا کیجئے ہم صورت جانا بھول گئے اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں اے فصلِ بہارہ رخصت ہو ہم لطفِ بہارہ بھول گئے سب کو سب کا تو مدعوہ کر ڈالا مدعوہ تنیسیہ کیور تو سب کا تو مدعوہ کر ڈالا ہو کہ میری مستی میں بھی اب ہوش ہی کا تور ہے ساتھی تیرے ساغر میں یہ سہبہ نہیں کچھ اور ہے ساتھی بھڑکتی جا رہی ہے دم بدم ایک آگ سی دل میں یہ کیسے جام ہے ساتھی یہ کیسا دور ہے ساتھی چھلکتی ہے جو تیرے جام سے اس میں کا کیا کہنا تیرے شاداب شاداب یعنی بردن بلومنگ چھلکتی ہے جو تیرے جام سے اس میں کا کیا کہنا تیرے شاداب ہوتھوں کی مگر کچھ اور ہے ساتھی مجھے پینے دے پینے دے کی تیرے جام لالی میں جام لالی یعنی روگی ریڈ کلرڈ گابلٹ آف وائن مجھے پینے دے پینے دے کی تیرے جام لالی میں ابھی کچھ اور ہے کچھ اور ہے کچھ اور ہے ساتھی ناظرین آج کا پروگرام شروع کریں گے اس کا آغاز کریں گے ایک ڈسکلیمر کے ساتھ کہ دیکھئے اردو زبان میں میری کوئی فارمل تعلیم تربیت نہیں ہوئی ہے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں آج پھر آپ کو بتا رہا ہوں ہاں اردو دا دوستوں کی صحبت اور خربت مجھے ضرور ملتی رہی ہے اب اس زبان کی کتنی مہار ہے یہ زبان یہ سوچئے کہ اس سے ہی متاثر ہو کر تھوڑا بہت شوق اور جذبہ منتظر اردو شاعروں کو پڑھنے اور سمجھنے کا مجھے البتہ ہوا اور شاید اسی حیثیت سے یہ جررت کر پاتا ہوں کہ آپ سب سے مخاطب ہو پاؤں اور آج مجاز لکھنوی صاحب کو لے کے آپ کے سامنے ہوں تو ناظرین جیسا آپ جانتے ہیں جناب اسرار الحق مجاز لکھنوی کے شاعر اور ان کی شاعری کا ڈائلیمہ مزار کانٹرڈکشنز کبھی رومانی بھی پھر انقلابی بھی ایک مسترب مزاج کسی حسینہ کے کاشانے میں کبھی مہ کھانے میں اور دوسری اور سونسان ویرانے میں سہرہ میں انریکوائٹڈ لف سنسار کی بیزاری اور زیست کی بیکاری اور معاشرے میں پھیلے ہوئے ظلم اور غریبی کے خلاف ایک انخلاب کا جذبہ تو یہ ایک پروگرسیف پولٹری کی نمائندگی کی انہوں نے یہ سب باتیں تھیں پہلے یہ دیکھئے کہ یہ جو لفظ مجاز ہے یہ بہت ملا لفظ ہے اس کا مطلب ہے حقیقت کے برعکس حقیقت سے الٹا اور با اختیار جس سے اختیار دیا گیا ہو مجاز ہونا کسی بات کو کر سکنے کی طاقت رکھنا مجازی غیر حقیقی اور غیر اسلی نقلی بھوتک جو واسطوک نہ ہو بھرم ایشور کے اترک سارا سنسار تمام مطلب ہیں اس لفظ کے تو جتنا complicated یہ لفظ ہے اس سے زیادہ complex تھے مجاز صاحب اردو کے کیٹس کیٹس تھے رومانٹک پویٹ ان کی بھی کم ام رہی ہے پویٹری ویویڈ ایمیجری تچنگ سینسوس ایکسپریشن این اٹمٹ ٹو ڈی لینیئٹ ای فیلوسیفی تھو کلاسیکل لیجنڈ تو سارے پہلو تو میں آپ کے سامنے کہاں تک نہ پاؤں گا لیکن ایک کوشش آج ضرور کروں گا کہ ان کا مجاز صاحب کا جو کیف احساسات ہے ایکسٹیسی اور فیلنگز جو ہیں اس میں ان کی سیملی ان کے میٹافر ان کی ایمیجری وہ ملاحظہ ہو حسن کو بے ہجاب ہونا تھا شوق کو کامیاب ہونا تھا حسن کو بے ہجاب ہونا تھا شوق کو کامیاب ہونا تھا ہجر میں کیف استراب نہ پوچھ کیف استراب سمجھئے کی the joy in restlessness ہجر میں کیف استراب نہ پوچھ خون دل بھی شراب ہونا تھا تیرے جلووں میں گھر گیا آخر ذرے کو آفتاب ہونا تھا کچھ تمہاری نگاہ کافر تھی کچھ تمہاری نگاہ کافر تھی کچھ مجھے بھی خراب ہونا تھا رات تاروں کا ٹوٹنا بھی مجاز بائی سے استراب بائی سے استراب ریزن فور restlessness مجاز رات تاروں کا ٹوٹنا بھی مجاز بائی سے استراب ہونا تھا اور دیکھیں کہ مجھ کو یہ عارضو وہ اٹھائیں نقاب خود مجھ کو یہ عارضو وہ اٹھائیں نقاب خود ان کو یہ انتظار تقاضہ کرے کوئی رنگینی نقاب میں گم ہو گئی نظر رنگینی نقاب میں گم ہو گئی نظر کیا بے ہجابیوں کا تقاضہ کرے کوئی یا تو کسی کو جرت دیدار ہی نہ ہو جرت دیدار یعنی audacity to see the courage vision so to say تو یا تو کسی کو جرت دیدار ہی نہ ہو یا پھر میری نگاہ سے دیکھا کرے کوئی ہوتی ہے اس میں حسن کی توہین اے مجاز ہوتی ہے اس میں حسن کی توہین اے مجاز اتنا نہ اہل عشق کو سوا کرے کوئی مجاز ساتھ کے background کو بے وجہ کبھی کبھی ایک imaginary aristocracy ریڈیو کے مشاعرے میں وہ شامل تھے اور وہ مشاعرہ چل رہا تھا اس میں لوگوں نے ان کی ماں کو ان کے خصبے میں ان کو ایک طرح سے ان کو منا لیا کہ آپ سنیے تو خیر وہ سن رہی تھی اور ناظرہ مشاعرہ صاحب نے انانس کیا کہ اب حضرت مجاز لکھنوی اپنے کلام سے ہمیں نوازیں گے ان کی ماں کیا بولتی ہیں تو ان کا ساتھ رہا Progressive Writers Association تو تھائی لیکن اس کے علاوہ یہ سردار جعفری اور ستہ حسن جیس دوستوں کے ساتھ تو تھے اور جیسا میں نے بتایا یہ جو مومنٹ تھا Progressive Writers کا اس کے ذریعے ان کا خاص رشتہ فیض صاحب سے جاسپی صاحب سے علی سردار جعفری مختوم مہیود دین اور اس کے علاوہ انہیں جوش ملیہ آبادی جیسے قداور عدیب لاستہ دکھاتے رہے تو یہ جو دوست رہے ان سب کے بارے میں کہیں انہوں نے لکھا بھی ہے کی فیض اور جذبی کے نام جو میرے دل و جگر ہیں سردار اور مخدوم کے نام جو میرے دست و بازو ہیں اب اسی سلسلے میں آپ جرح یہ ملائدہ ہو کہ ازن خرام لیتے ہوئے آسمان سے ہم ازن خرام یوں سمجھئے پرمیشن ایک انٹیمیشن آف واکنگ خرام پرومینٹ پر ازن خرام لیتے ہوئے آسمان سے ہم ہٹ کر چلے ہیں رہ گزر ایک کار وہاں سے ہم کیا پوچھتے ہو جھومتے آئے کہاں سے ہم پی کر اٹھے ہیں خم خم قدائے آسمان سے ہم تو پی کر اٹھے ہیں خم قدائے آسمان سے ہم کیوں کر ہوا ہے پاش زمانے پہ کیا کہیں کیوں کر ہوا ہے پاش زمانے پہ کیا کہیں وہ راز دل جو کہنا سکے راز دا سے ہم کیا کیا ہوا ہے اب یہ یہ والا شیرہ دیکھ بجاز صاحب نے جیسے اپنی بارے میں دکھا ہو کہ کیا کیا ہوا ہے ہم سے جنو میں نہ پوچھئے پوچھے پوچھے زمین ہر نرگس جمیل نرگس آپ جانتے ہیں تو بیوٹیفل نارسسس فلار آفن دی کمپیرڈ مخمور 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 دے جگر جس کو کہیے جوانی سے ٹفلی گلے مل رہی تھی ہوا چل رہی تھی کلی کھل رہی تھی میری حکمرانی ہے اہل زمین پر یہ تحریر تھا یہ یہ تحریر تھا صاحب اس کی جبی پر سفید اور شفاف کپڑے پہن کر میرے پاس آتی تھی ایک اور بن کر وہ تسکیہ دل تھی سخن نظر تھی نگاہ شفق نگاہ شفق کیا نگاہ پورٹریٹ آف رینبو تو وہ تسکیہ دل تھی سکون نظر تھی نگاہ شفق تھی جمال نظر تھی کبھی اس کی شوخی میں سنجیدگی تھی کبھی اس کی سنجیدگی میں بھی شوخی گھڑی چک گھڑی کرنے لگتی تھی باتیں سرہانے میرے کاٹ دیتی تھی راتیں عجب چیز تھی وہ عجب راز تھی وہ کبھی سوز تھی وہ کبھی ساز تھی وہ تھی نظر مجھ کو آتی محبت کی دیوی وہ اس وقت ایک پیکرے نور ہوتی تخیل کے پرواز سے نور ہوتی تخیل کا پرواز دوا اپنے ہاتھوں سے مجھ کو پلاتی اب اچھے ہو ہر روز مجدہ سناتی سنہارے سرہانے میرے ایک دن سر جھکائے سرہانے میرے ایک دن پیہم میں خوئی ہوئی سی وہ جاگی ہوئی سی نہ سوئی ہوئی سی جھپکتی ہوئی بار بار اس کی پلکیں جھپکتی ہوئی بار بار اس کی پلکیں جب ہی پور شکن بے قرار اس کی پلکیں وہ آنکھوں کے ساغر چھ لگتے ہوئے سے وہ آنکھوں کے ساغر چھلکتے ہوئے سے وہ آریز کے شولے بھڑکتے ہوئے سے مہگے سووں کی چلی آ رہی تھی مہگے سووں کی چلی آ رہی تھی میری ہر نفس میں بسی جا رہی تھی اب آگے دیکھیں کہ مجھے لیٹے لیٹے شرارت کی سوجی جو سوجی بھی تو کس خیامت کی سوجی مجھے لیٹے لیٹے شرارت کی سوجی جو سوجی بھی تو کس قیامت کی سوجی ذرا بڑھ کے کچھ اور گردن جھکا لی اور لبے لالے افشان سے ایک شہ چھڑا لی ایک کھلے ہوئے لال ہوتوں سے ایک شہ جھڑا لی یعنی ایک بوسائی کس لیتے ہیں کا ذرا بڑھ کے کچھ اور گردن جھکا لی لبے لالے افشان سے ایک شہ چھڑا لی وہ شہ جس کو اب کیا کہوں کیا سمجھئے بہشتے جوانی کا تحبہ سمجھئے شراب محبت کا ایک جام رنگی سبو ذر فطرت کا ایک جام رنگی میں سمجھا تا شاید بگڑ جائے گی وہ میں سمجھا تا شاید بگڑ جائے گی وہ ہواوں سے لڑتی ہے لڑ جائے گی وہ میں دیکھوں گا اس کے بپھرنے کا عالم جوانی کا غصہ بھرنے کا عالم ادھر دل میں ایک شور محشر بپا تھا ادھر دل میں ایک شور محشر بپا تھا مگر اس طرف رنگ ہی دوسرا تھا ہسی اور ہسی اس طرح کھل کھلا کر ہسی اور ہسی اس طرح کھل کھلا کر کی شمعہ آیا تہ گئی جل ملا کر اور پھر وہ ٹھیک ہو کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو لکھتے کیا ہی دیکھئے کہ نہیں جانتی ہے میرا نام تک وہ نہیں جانتی ہے میرا نام تک وہ پر بھیج دیتی ہے پیغام تک ہو یہ پیغام آتے ہی رہتے ہیں اکثر کہ کس روز آوگے بیمار ہو کر ناظرین یہ تھی نرس نورا کی کہانی اور اب اپنے پروگرام کی انتہاں کی طرف آ رہا ہوں سے پہلے دو چار باتیں ضرور آپ تک پہنچاؤں گا کچھ روز کا مسافر ہو مہمہ ہوں اور کیا کچھ روز کا مسافر ہو مہمہ ہوں اور کیا کیوں بد گمہ ہوں یوسف کانانے لکھنا ہو یوسف جوزف بیبلیکل جوزف کی طرف اشارہ کی کیوں بد گمہ ہوں یوسف کانانے لکھنا ہو اب اس کے بعد صبح ہے اور صبح ہے نو جار صبح ہے صبح موننگ صبح ہے نو نئی صبح ہے اب اس کے بعد صبح ہے اور صبح ہے نو مجاز ہم پہ ہے ختم شام غریبان لکھناو اب یہ اس غزل کا جو یہ مقتہ ہے کہ ہم پہ ختم شام غریبان لکھناو یہ مجاز صاحب کی خبر پر لکھا ہوا ہے یہ پیپر مل کالنی لکھناو میں ان کی خبر ہے اور لکھناو والے اگر مجاز کو مجاز لکھناوی بولتے ہیں تو کم از کم اس عظیم شاعر اور شخصیت کی آخری نشانی کو سجا کر سوا کر سوار کر رکھنے کی ضرورت ہے تو آج میں سننے والوں کو آواز دیتا ہوں کہ اس اور ہم کچھ کریں اور آج اسی پکار کے ساتھ بخول مجاز صاحب کی دفن کر سکتا ہوں سینے میں تمہارے راز کو دفن کر سکتا ہوں سینے میں تمہارے راز کو اور تم چاہو تو افسانہ بنا سکتا ہوں گے تسکین دل محضوں نہ ہوئی وہ سعی کرم پرما بھی گئے دل محضوں یعنی کی سیڈ ہارٹ تسکین دل محضوں ریلیف پر سیڈ ہارٹ سیڈ کرم کائنڈلی ایفرٹ تسکین دلی محضوں نہ ہوئی وہ سیڈ کرم پرما بھی گئے اس سیڈ کرم کو کیا کہیے بہلا بھی گئے ترپا بھی گئے ہم عرض وفا بھی کرنا سکے کچھ کہنا سکے کچھ سننا سکے ہم عرض وفا بھی کرنا سکے کچھ کہنا سکے کچھ سننا سکے یا ہم نے زبا ہی کھولی تھی وہاں آنکھ جھکی شرما بھی گئے عرباب جنون پر فرقت میں اب کیا کہیے کیا کیا گزری عرباب جنون پیپل آف فرنڈلیڈ میڈنس جنون عرباب جنون پر فرقت میں اب کیا کہیے کیا کیا گزری آئے تھے سوادِ علفت سوادِ علفت یعنی ٹیسٹ آف لائد آئے تھے سوادِ علفت میں کچھ کھو بھی گئے کچھ پا بھی گئے یہ رنگ بہارِ عالم ہے کیوں فکر ہے تجھ کو ایسا کی محفل تو تیری سونی نہ ہوئی کچھ اٹھ بھی گئے کچھ آ بھی گئے اس محفلِ کیف و مستی میں اس محفلِ کیف و مستی میں اس محفلِ کیف و مستی میں سب جام بخف پیٹھے ہی رہے ہم پی بھی گئے چھلکا بھی گئے تو ناظرین آپ نے ضرور آج محسوس کیا ہوگا کہ مجاز صاحب پی بھی گئے اور کیا کیا کچھ چھلکا بھی گئے امید ہے آپ کو ہماری یہ پیشکش پسند آئی اور اسی کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں اگلے منگلوار کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے نمسکار موسیقی یہ رو پہلی چھاؤں یہ آکاش پر تاروں کا جار یہ رو پہلی چھاؤں یہ آکاش پر تاروں کا جار جیسے صوفی کا تصور جیسے عاشق کا خیال آہ لیکن کون سمجھے کون جانے جی کہا